اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب خیالیے سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنا کیا رکھیں اور اپنے گھر والوں کا کیا رکھیں تو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے دار کرسپی رس کی ریسپی لے کیا ہی ہوں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بغیر اومن کے ہم آج آپ کو پتی ہے مطلب پریشر میں بکر میں بتانا سکھائیں گے کہ کتنی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں بچوں کے ویسے بھی فیورٹ ہوتے ہیں تو آپ سب لوگ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں فیبلی میمبر کے ساتھ تاکہ وہ بھی ٹیک رس کی مزے لے سکیں یہ دیکھیں کتنے خستہ بنیں آپ بھی گھر میں بنا کے بچوں کے لیے ریڈی کر سکتے ہیں بچوں کے فیورٹ ہوتے ہیں یہ میری ریسپی دیکھنے کے بعد خود گھر میں بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں چلو زیادہ باتوں میں ٹائمگ نہیں ویسٹ کرتے ہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں سب سے پہلے ہمارا سٹیپ ہے یہ ہم نے جوسر کا بلینڈر لیا جس بھی ہم مطلب جاتے ہیں ہم نے مشین کو مطلب آن کر لینا ہے اور آن کرنے کے بعد ہم نے اس میں تین عدد انڈے ایڈ ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں گے چلتی مشین کے اندر ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں جالیں گے ایک کپ شوگر مطلب ایک کپ چینی و پسیو چینی ہم ایڈ کریں گے جب اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح جال کے ساپ کر لیں گے یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ آئل یہ ایک کپ آئل ہے ہم نے یہ ایڈ کر دیا اس میں اور اس کو اچھی طرح سے ہم مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے یہ ایک دم سے سارا ایڈ نہیں کرنا ہے اور یہاں ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بلینڈ ہو دیں گے کور کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ سب ہی چیزیں یک جان ہو جائیں آپس میں نہیں مل جائیں ہم پہ جو ہم نے یہ بنایا ہے اپنا بیسٹ یہ دیکھیں یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اچھی طرح سے ہم مطلب سارا پیسٹ اس میں نکال لیں گے یہاں پہ ہم نے سبھی پیسٹ نکال لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ تکہ ہم نے لیا ہے یہاں پہ یہ کب میدہ بھر کے اس کو ہم چھان لیں گے چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہوا بھری جاتی ہے اور جو ہلکا بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو چھان لیں گے چھان لیں گے چھان لیں گے پہلے بھی میں نے چھان کی رکھا تھا اب دوبارہ چھان لیں گے گھٹھنیاں وغیرہ نہیں بنتی بہت آسانی سے مکس ہو جاتا ہے اور سمودھ سا پیسٹ بن جاتا ہے زیادہ میند بھی نہیں کرنے پہتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کپ میدہ بھی ایڈ کیا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے مکس کر کریں گے اور مکس کر ہی تھی جاؤں walls دوسرا کپ half ڈالے مvere continued مکس کر رکھے چھانے سے پہلے ہم نے ایک کپ میدہ ڈالی ہے چھانے میں پہلے ڈالوٹان ہیں یہ بیٹن پاورڈر لینا ہے تو ایک چمچھ ہم یہ ڈالنے گے اس میں اب اس کو چھان لیں گے ہم یہاں پہ دیکھیں ہم اسی سائیڈ پہ پھر سے گھومائیں گے جس سائیڈ پہ پہلے ہم نے گھومائیا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کا سمو سا پیسٹ بن جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارا جو پیسٹ ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں بلکل کریمی فارم میں آ چکا ہے اور اس کی کسسٹینسی بلکل یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پتلا ہے نا گاڑا ہے یعنی کہ اس طرح کرنے سے اپنا ایک ٹھہر کے گھر رہا ہے اس طرح سے نہیں ہو رہا کہ یہ ہم سے سارے گز ہے اور اس طرح سے گاڑا بھی نہیں ہے کہ زیادہ چپکا رہے ہیں تو یہ بلکل پر فیکٹ ہے ہمارے جو کیک بنانے کے لئے یہ بیٹر کیار ہوا ہے اب یہاں پہ ہم اس کو جھاڑ کے نکال لیں گے اچھی طرح سے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے ایک بول لے لیا ہے سمیٹر کا تو اس کو ہم گریز کر لیں گے گھیل لگا دیں گے اس کو اچھی طرح سے اس طرح سائیڈوں سے بھی گریز کر دیں گے یہاں پہ یہ دکھیں ہم نے بیٹر پیپر لیا ہے اگر بیٹر پیپر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ یہاں پہ کاغذ بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی اس کو اس طرح سے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا موئل لگا دیں گے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنا بیٹر جو ہم نے تیار کیا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ یہ دوسرا کیک والی ہونا چاہیے بیکنگ ٹرے ہونی چاہیے تو ہم اس میں مطلب بنا سکتے ہیں کوئی بھی برطن لے لیں میٹر کا لے لیں سٹیل کا لے لیں سلور کا لے لیں کوئی بھی آپ کے پاس ہو آسانی سے آپ ڈال کے یہ دیکھیں اس طرح سے درمیان میں اس کو آپ ڈالتے چاہیے خود دی مطلب سبھی جگہوں پہ اکبل ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے سبھی بیٹر ڈال گیا تو ایک دفعہ اس کو ہم لیچے اس طرح ٹیپ کر دیں گے تاکہ اس میں کوئی ببل بغیر ہے تو وہ نکل جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے مطلب کوکر لے لیا پریشر کوکر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ فتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں ہم نے پہلے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتا دیکھیں یہاں پہ ہم کریں کہ اچھا خاصا ہمارے جو ہاتھوں کا ہے تو سیکھ آئے گا تو اس کا مطلب ہمارا جو برتن ہے وہ پری ہیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم تھوڑا سا اتھیات سے ہاتھوں کو بچا کے بلکل سینٹر میں ہم یہ اپنا یہ پیٹر والا جو برتن ہے یہ کیک والا یہ رکھ دیں گے ہم آنچ کو میڈیم رکھیں گے ہائی نہیں کرنا ہے میڈیم سے لو آنچ پر ہم اس کو چاری سے پنتاریس منٹ کے لیے کوک ہونے دیں گے اب ہم اس کے ایسا مطلب کور کریں گے کرنے کے لیے ٹکل لیں گے جو بلکل اس کے درمیان میں فٹ آئے ٹھیک ہے سائیڈوں کو سیاں رکھنا آپ نے کوئی بھی مطلب ہے اب غیرہ اس میں ایڈ نہ ہو تو اب ہم اس سے کوک ہونے دیں گے چاری سے پنتاریس منٹ کے بعد چیک کریں یہاں پہ دیکھیں ہمارا گیٹ جو اچھی ذرا سے لکھیں رائس ہو چکا ہے اب ہم اس کو چیک کر لیں گے اس طرح سے ہم مطلب سٹیک لیں گے اور درمیان میں سے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں سٹیک بلکل صاف آئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا گیٹ کچھ طرح سے کوک ہو چکا ہے تو یہاں پہ تریباً پچاس منٹ لگے ہمیں اسے کوک ہونے میں تو اب یہاں پہ ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ہمارا جو یہ ہمیں اس کو نکال دیا تھوڑا سا تھنڈا ہونے پر اور یہ دیکھیں یہ جو ہم نے گریز کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ کتنے آرام سے اس کا جو بٹر پیپر ہے یہ دیکھیں اور اس کا کلر چیک کریں کتنا خوبصورت آیا الحمدللہ کتنی زبردست ہوا ہے اب یہاں پہ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کو تھوڑا سا اور مرزید تھنڈا ہونے دیں گے دیکھیں ہمارا جو کئی کہ وہ تھلڈا ہو چکا ہے یہاں ہم اس کی کسی بھی مطلب سٹائل سے آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اپنی مرزی کے ساتھ سے تو میں یہاں پہ پہ پہلے اس طرح سے لنبائی میں کارٹنگ کروں گے اس کی طرح یہاں پہ ہم نے سبھی کی کٹنگ کر لیا یہاں پہ یہاں اس طرح تو اب یہاں پہ ہم اسے میٹ سے دو ہسوں میں ڈوائٹ کر دیں گے اس کو تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں ایک پین لیا ہے اور اس کے نیچے ہم نے توا رکھا ہے پین کو ڈیکٹ ہم نے چولے پہ نہیں رکھنا یہ دیکھیں اس طرح تبے کے اوپر ہم اس کو پہلے تھوڑا سا پری ہٹ کر لیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے سبھی کی کٹنگ کر لیا سبھی کیک بنا کر ریڈی کر لیا اب ہم اس طرح سے جوڑتے جائیں گے اٹھا کے اس طرح سے اور اس کو ہم ٹھاپ کے تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے لیے کوک ہونے لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے پین میں اس کو یوڑ لیا سیٹ کر لیا سبھی کیک کو یہاں ہم اس کو ٹھاپ کے قریبا دس سے پندرہ منٹ پکنے دیں گے 12 سے 15 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے یہ دیکھیں اچھے خاصا کلر آگیا ہے خوبصورت سا اب سبھی کیک کی ہم سائیڈ کو پلٹ دیں گے یہاں ہم سے ذرا ہاتھوں کو بچا کے کیونکہ پین بہت ضرم ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے سبھی کیک کی سائیڈ کو پلٹ دیا ہے تو اب دوسری سائیڈ پہ بھی ہم دس سے بارہ منٹ کا ٹائم اس کو دیں گے دس سے بارہ منٹ ہو گیا دوسری سائیڈ کو بھی تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے کوک ہو گئے ہیں بہت زبردست کلر آیا ہے الحمدللہ بہت زبردست بنے تو یہاں اب اس کو ڈیش آٹ کریں گے ہم ہاتھوں کو تھوڑا بچا کے کیونکہ یہ گھرم ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے مطلب نیچے ایک پلٹ لے لے اسے اوپر جالی رکھیں اور جالی کے اوپر ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے نکالی جالی پہ ہم نے اس لئے نکالیں تاکہ یہ مطلب نیچے سے بھی ہوا لگے اور اوپر سے بھی دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح سے خوشک ہوگے سائیڈوں کے خوشک ہو جائے تو اسی طرح ہم بنا کے دوسری بھی آئیڈی کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی